السلام علیکم دیر سٹوڈنٹس ایش کا ٹاپک گلائی آکسیسوم کے اوپر ہے یعنی گلائی آکسیسوم اس کا مطلب کیا ہوگا اس کا سٹرکچر اور اس کا فانکشن تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے سب سے پہلے یعنی گلائی آکسیسوم کن الپاس سے مل کر بنتا ہے یعنی گلائی آکسی کا مطلب ہے گلائی کولک ایسڈ آکسیڈیز اور سومہ کا مطلب ہے بارڈی یعنی اس میں یہ قسم کے انزائم یعنی گلائی کولک ایسڈ آکسیڈیز اور کیٹیلیز قسم کے انزائم اس میں پائے جاتے ہیں دیکھیں اب اس کا سٹرکچر اس طرح ہے کہ دیار سب سلڈر بارڈی یہ عموماً سب سلڈر بارڈی ہوتے ہیں کورڈ بائی سنگل میمبرین یہ اس کے اردگر ایک میمبرین ہوگا اس کے علاوہ یعنی سیٹوپلازمک جو دوسرے انٹوپلازمک ریڈی کولم ہے مائٹوکانڈریہ ہیں گالجی بارڈیز ہیں یہ ڈبل میمبرین ہوتے ہیں لیکن یہاں پر یہ گلائی اکسیسوم جو ہے یہ سنگل میمبرین باؤنڈ آرگینیلی ہے کنٹینز ویریس انزائم اس میں مختلف انزائم پائے جاتے ہیں مثال کے طور پر گلائی کولک ایسڈ آکسیڈیز کیٹیلیز اس قسم کی انزائم اس میں پائے جاتے ہیں اور یہ عموماً ایسے سیلز میں پائے جاتے ہیں جہاں پر لپرز جو ہے وہ زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں تو لپرز کو یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ کرباٹرے میں اس کو کنووٹ کر دیتا ہے اب لائیسوسوم جو ہے وہ تو خود ایک چوٹا ہم کہتے ہیں کہ آرگینیلی ہے لیکن یہ اس سے بھی چوٹے آرگینیلیز ہوتے ہیں اس کو ہم مایکرو باریز بھی کہتے ہیں اس کو مایکرو باریز بھی کہتے ہیں یہ پلانٹسیلز اسپیشلی لپرز ریچ سیڈز یعنی یہ پلانٹس کے ایسے سیلز میں پائے جاتے ہیں جہاں پر لپیٹس کی مقدار زیادہ ہوتے ہیں یا جہاں پر لپیٹس ہم کہتے ہیں کہ زیادہ سٹور ہوتے ہیں مثال کے طور پر جتنے سیڈز ہوتے ہیں تو سیڈز میں زیادہ لپیٹس سٹور ہوتے ہیں تو یہ سیڈز میں پائے جاتے ہیں لیکن ایسے سیڈز میں جس میں لپیٹس زیادہ سٹور ہو جاتے ہیں لیکن اگر کسی سیڈ میں لپیٹس نہ ہو تو اس میں یہ ایپسن ہوں گے ٹھیک ہے یہ لپٹس جو سیڈ لپٹس نہیں رکھتے یا نہیں سٹور کرتے تو اس میں یہ نہیں پائے جاتے اس کا فنکشن یہ ہوگا یہ گلائیکولیٹ سائیکل ہے اس میں یہ کیا کرتا ہے یہ عموماً یہ فیٹی ایسڈ یعنی لپٹس سے یہ ہم کہتے ہیں کہ کاربوہرڈیٹ یہ بناتا ہے اور جب اس طرح یعنی کاربوہرڈیٹ بنتا ہے کسی دوسرے ذرائع سے مثال کے طور پر پروٹین سے یا لپٹس سے کاربوہرڈیٹ بنتا ہے تو اس کو ہم پھر ایک نام دیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں گلوکو نیو جینیسز اس کو کہتے ہیں یہ چلتے ہیں اس کا جو سائیکل ہے گلائیکولیٹ سائیکل اس کے بارے میں جانتے ہیں اب یہ اگزیلو ایسیٹیٹ جو ہیں یہ اگزیلو ایسیٹیٹ گلوکوز میں کنوٹ ہوتا ہے لیکن اگزیلو ایسیٹیٹ یہ اسٹائل کوئنزائم کی مدد سے یہ سیٹریٹ یہ سائیکل میں یہ بناتا ہے سیٹریٹ سے یہ پھر آئیسو سیٹریٹ بنتا ہے یعنی اس کا یہ آئیسو مر بنتا ہے آئیسو سیٹریٹ سے پھر سکسینیٹ کی پارمیشن ہوتی ہے سکسینیٹ سے پھر یہ فیومیریٹ کی پارمیشن ہوتی ہے لیکن سکسینیٹ اور گلائکولیٹ جو ہے یہ کمپاؤن یہ اسٹائل کوئنزائم اس کے ساتھ مل کر تو پیومیریٹ اور یہ مل کر یہ ملیٹ بناتے ہیں اب پھر ملیٹ اگزیلو ایسیٹیٹ میں کنوٹ ہوتا ہے تو اگزیلو ایسیٹیٹ گلوکو نیوجینیس کے ذریعے ہم کہتے ہیں کہ اس پراسس کے ذریعے ہم کہتے ہیں کہ یہ گلوکوز جو ہے اس میں کنوٹ ہوتا ہے تو گلوکوز جب بھی لپیٹ سے یا پروٹین سے حاصل ہوتا ہے یعنی سٹارٹ سے حاصل نہیں ہوتا تو اس کو ہم گلوکو نیوجینیس کہتے ہیں تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر نیچ لیکچر کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ